بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ وہ عمران کان صاحب جو سارا ٹائم جو ہے وہ نارندرہ موڈی صاحب کو جو ہے وہ اور بھارت کے باری دردر کی باتیں کرتے رہے وہ بھارت کی ازاد غارجہ پالیسی کے حق میں بات کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ میں تو جو ہے وہ انڈیا کو بڑا ایڈمائر کرتا ہوں کہ ان کی ازاد فورن پالیسی ہے میرا خیال ہے انہوں نے کہیں میری میری ویڈیوز عمران کان صاحب نے دیکھی لی ہیں مجھے تو آج ایسے شک پڑھ رہا ہے اور میں کتن دیر سے یہ کلپ رہا تھا کہ دیکھیں وہ کس طرح قوارڈ میں بھی مزے مار رہے ہیں اور جسے وہ میں تو شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ دو دو کھا رہے ہیں اور چوپڑیاں کھا رہے ہیں ہمارے پنجابی میں محاورہ ہے کہ دو دو پراتھے کھائیں اور مکھن کے ساتھ کھائیں تو بھارت تو وہ کر رہا ہے تو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے کانوں میں کہیں میرے الفاظ پہنچ گئے ہیں اور اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب یہ ہماری سرکار کو سمجھنا چاہ یہ تھا کہ کس طرح ایک ازاد خرجہ پالیسی کے اوپر کام کیا جاتا ہے اور کس طرح صرف چائنا کے اوپر ہی ہم نہیں بیٹھ چاہتے لیکن ادھر انہوں نے عمران خان صاحب نے انڈیا کی تعریفیں شروع کر دی جب عمران خان صاحب کے اوپر خطرات میں ڈالا رہے ہیں اور عموماً تو وہ جب ہم نے پاپولر ہونا ہوتا ہے ہماری لوگوں نے سیاستدانوں نے انڈیا میں بھی ایسا ہی ہے وہاں میں بھی جب انہوں نے انڈیا والوں نے پاپولر ہونا ہوتا ہے وزرائے آزم نے یہاں سیاستدانوں نے تو وہ انٹی پاکستان بات کرتے ہیں اور جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے بھی اچھی بلی انٹی انڈیا بڑی کمپین کی ہے آج جاتے جاتے جب ان کو پتا ہے میرے تھوڑے دن رہ گئے ہیں تو عمران خان صاحب نے جو ہے ان کی تعریف کرنے شروع کر دی ہے ادھر مزے کی بات یہ ہے کہ ویسٹ کی تنقید کر رہے ہیں اور وہ جو ویسٹن جو امباسیڈرز ہیں اسلام آباد میں ان کو جو ہے وہ ان کی پھر کچائی کر دی اور انڈیا کی تعریفیں کر دی اور کہا جناب کے پاکستان تمہارا غلام نہیں ہے اور یہ عمران خان کو ایک چیز کا پتہ چل گیا ہے کہ میں تو فارغ ہو رہا ہوں تو میں کوئی اس طرح کا نیریٹیو دے جوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے فارغ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو مغرب سے اور ریس سے جو سے کہتے ہیں ہمارے ایک زبان میں کہتے ہیں پنگا لے لیا یہ عمران خان صاحب کی غیر ضلوری اپنی پاپولارٹی کو رکھنے کے لیے جو نے کیا ہے یہ ان کو بہت 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 ب اندہ آنے والے دنوں میں کچھ سمجھ پائیں گے کہ ان کے ساتھ یہ کیا ہوا انہوں نے یہ کیا کیا اور اس کا جو ہے وہ پاکستان کو کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اب عمران خان صاحب نے ایک جلسے میں کھڑے ہوگے وہاں میں نعرے مار دی ہے جناب اور کہا جناب کہ یہ تو ہم تو دیکھو کتنا مجبور ہیں اور انڈیا جو ہے وہ کتنا آزاد ہے اور ادھر سے آپ کو پتہ آئی ایم ایف جو کہ پاکستان وہ ہر روز جو ہے وہ دباتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں بتاؤ ہماری سوہینٹی کی جو جسے کہتا ہے نا ویلیشن آئی ایم اف زیادہ بہتر تو کوئی اچھے تریقی سے نہیں کرتا ہے جب ہم انٹرنیشنل پولیٹکس پڑے تھے تو اس کو ہم بولتے ہیں نیو نیو ایمپیریالیزم نیو نیو ایمپیریالیزم is like جو ویسٹر ممالک ہیں جو ویسٹر ممالک ہیں جو نیو ایمپیریالیزم ہے جو نیو ایمپیریالیزم ہے that is not go for the boots on the ground that is to go کہ آپ جو ہے وہ اپنی جو انسٹیٹیشنز کے سریے ملٹری کے سریے فینینچل انسٹیٹیشنز کے سریے یا پینیٹریٹ کرتے ہیں اندر کسی مول کے اور پھر ان کو you make them to take decisions جو کہ اس حوالے سے ہوتے ہیں اب یہ جو dead arab dollar کا ہم نے subsidy package جو ہے وہ announce کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے اس پہ آئیم ایمپ نے کہہ دیا کہ پاہنے ذرا سامنے آونا باہر نکلو ذرا دسو آگے جناب یہ آپ نے اتنا یہ package آپ نے کہاں سے announce کر دیا یہ petrol diesel کی قیمتیں کہاں سے کم کر دی یا آپ کے خزانے میں کون سا پیسہ ہے عمران خان صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ اس پیسے کو آپ نے کیسے justify کریں گے تو ہمارے جو finance minister صاحبہ انہوں نے acknowledge کیا کہ آئیم ایمپ نے پاکستان سے پوچھ لیا ادھر جو امریکہ جو ہے امریکہ بہادر نے یہ کہہ دیا ہے جناب کے اور دیکھیں میں تو مجھے تو frankly speaking بڑی حیرانگی ہوئی اور شرم آئی کہ جب ایک جو جنرلسٹ نے وہ پاکستانی جنرلسٹ ہیں انہوں نے یہ کہا white house کی جو میڈیا پرسن ہیں ان کو یہ کہا کل میرا خیال ہے کہ پاکستان کی طرف سے عمران خان نے ایک ٹیلی فون conversation request کی ہوئی ہے جو بائیڈن صاحب کے ساتھ اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ کیوں conversation نہیں ہوئی اور یہ کیوں communication نہیں ہوئی despite the fact پاکستان نے یہ کہا ہے ایک طرف آپ کھڑے ہو کے ہمیں مارتے ہیں باتیں اور کہتے ہیں کہ جناب قوم خوددار ہونی چاہیے قوم غیرت مند ہونی چاہیے تو مغرب کو گھلیاں دیتے ہیں امریکہ اور یورپ کو کہتے ہیں کہ میں تمہارا غلام ہوں اور ادھر آپ ٹیلی فون conversation کی requestیں ڈالتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جو white house کی press secretary جن پیسکی صاحبہ ہیں پساکی صاحبہ ہیں شاید i can't pronounce that properly جن پساکی صاحبہ ہیں یہ پاکی ہوگا ہے silent ہوگا ان کے نام میں انہوں نے یہ کہہ دیا جناب کہ جناب white house جو ہے اس کو یہ بڑے provocative قسم کے questions وہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے جناب لیکن یہ جو question خاص طور پر کہ یہ جو عمران خان صاحب نے ٹیلی فون conversation request کی تھی جو بائیڈن صاحب کے ساتھ اس کے بارے میں جو ہے وہ بتا دیں اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے اس کے بارے میں تو کوئی پتا نہیں ہے نہ میں کوئی اس call کے بارے جانتی ہوں اور اس engagement کے بارے میں لیکن ہمارا پاکستان کی بڑے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ہمارا different levels پہ جو تعلقات ہیں وہ ہیں اور دوسرا اس نے کہا جی کہ جو call کے والے سے ان کے کوئی نہیں ہے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے اور تو اس بات پہ جو ہے وہ ایک ایک اگران خان صاحب موسیقی موسیقی